بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو آج کی ٹوپک میں ہم ایک پارٹیکل جو کیسے چھم پر فارم کر رہے ہیں اس کے ایکسلریشن پر بات کریں گے اس کے ایکسلریشن کا جو جنرل فرمولہ ہوتا ہے اے ایکول ٹو مائنس اومیگا سکیر انٹو ایکس ہوتا ہے اس فرمولہ میں جو نیگریف سائن ہے ایک تو ہم اس نیگریف سائن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ دورنگ ایس ایم ایکسلریشن کی جو ڈائریکشن ہے وہ آلویس ٹورز مین پوزیشن ہوگی تو ہم اس بات کو یوں لکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہے کہ ایکسلریشن is directed towards مین پوزیشن ایک تو مائنس سائن یہاں پر اسیز کو شوک کر رہا ہے دوسرے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مائنس سائن یہ بھی شوک کر رہا ہے تو میں نے بچھا اس کے دوسرے میننگ دیکھا ہے کہ ایکسلریشن اور ڈسپلیسمنٹ آر این اپوزیٹ ڈائریکشن یہاں سے ہمیں یہ بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر دورنگ ایس ایم ایکسلریشن اور ڈسپلیسمنٹ میں اینگل پوچھ لے تو ان دونوں کے درمیان میں اینگل ون ایٹی ڈگری ہوگا یہ خیر ہم لوگ نے اس ٹاپک کے سٹارٹ میں باتیں کی تھی کہ دورنگ ایس ایم اے اور ایکس کی ڈائریکشن اپوزیٹ ہے تو ان میں اینگل ون ایٹی ڈگری ہوگا اور ہم لوگ نے اس وقت اس کا گراف بھی پلات کیا تھا کہ اگر ہم ایکسلریشن ورسل ڈسپلیسمنٹ گراف پلات کریں تو یہ مائنس اے ہو جائے گا اور یہ مائنس ایکس ہوگا اس کا گراف تو سٹیٹ لائن ہوگا لیکن ایسی سٹیٹ لائن ہوگی جو سیکنڈ اور فورس کواڈرٹ میں سے پاس کرے گی اس کی ڈیٹیل آپ فرس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جو ایسے چیمنٹ سر پرموشن کی فرس ویڈیو ہے ابھی بس میں نے اس کو تھوڑا سا روائز کروا دی ہے کہ ایکسلریشن اور ڈسپلیسمنٹ کا گراف سٹیٹ لائن ہوگا اور ایسی سٹیٹ لائن ہوگی جو سیکنڈ اور فورس کواڈرٹ میں سے پاس کرے گی اب اچھو اس کا ایک بہت کامل ایم سکیو دیکھ سیں ہیں ایم سکیو کو بچہ میں نے سٹیٹمنٹ لکھ سی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی ایسے چیم کی ایکویشن ہے اور بتا رہا ہے کہ ایکس یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ایکس جو ہے وہ کس کو شوکار ہے ڈسپلیسمنٹ کو فرام مین پوزیشن اے جو ہے وہ ایکسلریشن ہے اور بی کوئی کانسٹنٹ ہے تو پوچھ رہا ہے پیروڈک ٹائم اس اس کا آپ لوگوں نے ٹائم پیریڈ بتانا ہے اگر کسی باوڈی کی ایکویشن موشن یہ والی گیون ہو تو اس کا ٹائم پیریڈ کیسے کلکولیٹ کریں گے دیکھیں ٹائم پیریڈ کا جنر فرمات ہے ٹ ایکویل ٹو پائی اوبر اومیگا اس کے لئے آپ کو اومیگا چاہیے اومیگا ہم کیسے کلکولیٹ کریں گے دیکھیں یہ جو ایکویشن لکھوئی ہے ایکویل ٹو مائنس بی انٹو ایکس ہے یہ والی ایکویشن ایکویل ٹو مائنس اومیگا سکیئر انٹو ایکس ہے ہمیں اومیگا چاہیے تو آپ اس ایکویشن کو اس سے کمپیر کریں a a سے کمپیر ہوگا x x سے کمپیر ہوگا اور اومیگا سکیر جو ہے وہ کس سے کمپیر ہوگا b سے کمپیر ہوگا جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگوں نے ان دونوں ایکویشن کو کمپیر کی ہے تو یہ اور اومیگا سکیر ایکل to b ہو جائے گا ہمیں یہاں سے اومیگا کی ویلی چاہیے اس کی بہت سائٹ پر انڈوٹ لے لیں سکیر انڈوٹ سے کینسل ہو جائے گا تو اومیگا اس کیس میں انڈوٹ b کی ایکل ہوگا تو بہت سمپل سا کوششن ہے جب بھی آپ کو کوئی اس طرح کے ایم سکیو آئے یہاں پر x کے ساتھ جو بھی کانسٹنٹ لکھا ہوگا جب ایم سکیو آتے ہیں تو دیفرنٹ کانسٹنٹ اسے لکھے ہوتے ہیں لیٹس اے یوں لکھا ہوگا a equal to minus 5x بھی لکھا ہو سکتا ہے یعنی b کی بجائے کوئی نمبر بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی یہاں پر نمبر لکھا ہوگا آپ لوگوں نے یا دکھنا ہے وہ نمبر کو ہم کس کی ایکل لکھا کریں گے اومیگا سکیر کی ایکل لکھ لیا کریں گے تو یہ جنرل بات یا دکھنی ہے میں نے ویسے یہاں پر b use کر لی ہے اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نمبر ہو تو آپ لوگوں نے اس کو اومیگا سکیر کی ایکل لکھ کے وہاں سے اومیگا کی ویریو نکالنے نہیں ہے اور اومیگا نکالنے کے لیے جس آپ لوگوں نے انڈوٹ لینا ہے اس کو اوپر باری ایکویشن میں پوٹ کر دیں تو t is equal to بن لے گا 2 pi over اس اومیگا کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں انڈوٹ بھی لکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹائم پیڈ بنے گا وہ 2 pi over انڈوٹ بھی کی ایکل ہوگا تو بہت سمپل اور بہت کامل ہے اس کیوں کہ یہاں پر جو بھی نمبر ہوگا اس کو کس کی کو لکھنا ہے بی سکیر کی کو لکھنا ہے اور اس فرمولہ میں اس اومیگا کی ویلی کو پوٹ کریں گے تو اس جو بھی باڈی ہوگا اس کا ہمارے پاس shm اگر وہ پرفارم کر رہے تو اس کا ٹائم پیڈ ہم اس میتھڈ سے بہت ایزلی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس فرمولہ کے بچے ایک اور شیپ دیکھ سیں اس فرمولہ میں یہ والی جو پورا فیکٹر لکھا ہوئے یہ اصل میں شو کر رہے ہیں میکسیمم ایکسیلریشن کو اگر یہ کمپلیٹ میکسیمم ایکسیلریشن کو شو کر رہے ہیں جس کو ہم لکھ سکتے ہیں a equal to a max اور ساتھ میں آپ کا سا جائے گا sine of omega t یعنی a equal to a max sine of omega t ہو جائے گا اب یہ جو omega t ہوتا ہے اس کو ہم theta بھی لکھ سکتے ہیں تو a equal to a max اور omega t کم sine theta بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا یاد رکھنا ہے کہ یہ equation جو ہے اگر آپ سے پوچھیں گے کہ a over a max کی ریشو کس کی کر ہوتی ہے تو ہم ہی کہتے ہیں کہ a over a max جو ہوگا وہ equaled ہوگا sine theta over 1 کے ایک تو اس کیس ٹائپ کیمس کیوں آ سکتے ہیں کہ a یہ instantaneous acceleration a maximum acceleration ان دونوں کی ریشو sine theta over 1 ہوگی ایک اس کے question اس طرح کے آ سکتے ہیں کہ آپ سے instantaneous acceleration پوچھیں اور question میں آپ کو maximum acceleration given ہو اور angle b given ہو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو given ہو تو آپ لوگ کس کی value بتا سکتے ہیں instantaneous acceleration کی value calculate کر سکتے ہیں اس کا next اور question جو بن سکتا ہے اگر میں a max کو یہاں سے subject بنا لوں a max کو اسی سائٹ پر رینے دیں تو یہ کیا ہو جائے گا a by کون سا بن جائے گا sine theta ہو جائے گا اس کا مطبع ہو کہ maximum acceleration during shm calculate کرنے کا یہ والا فرمولا بھی ہوتا ہے آپ کے پاس اگر آپ کو instantaneous acceleration پتا ہو اور وہ acceleration کس angle پر ہے وہ angle پتا ہو تو پھر بھی ہم maximum acceleration calculate کر سکتے ہیں تو بچوں different type کی question بتا دیئے instantaneous acceleration کب calculate ہوگا جب یہ دونوں چیزیں given ہوں گی ان کی ratio کبھی پوچھ لے sine theta over 1 یہ تو میں نے جس فرمولا لکھا ہے نا اگر آپ کو angle given ہو کوئی angle ہو اور آپ سے پوچھے a over a max کی ratio بتاؤ suppose کریں وہ آپ سے کہتا ہے 30 degree angle کی اوپر 30 degree angle ہے during shm a over a max کی ratio بتاؤ تو آپ بتا سکتے ہیں a over a max equal to یا sine 30 پٹ کرو گے sine 30 کتنا ہوتا ہے آپ کو اس 1 by 2 کی کل ہوگا تو a over a max کی ratio 1 ratio کیا ہو جائے گی 2 ہو جائے گی تو اس طرح آپ سے فرمولا بھی پوچھ سکتا ہے اگر آپ کو کوئی angle given ہو تو اس angle کو put کر کے آپ exact ratio of acceleration بھی بتا سکتے ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے یہاں سے a max کی question بھی آ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو question میں a instantaneous acceleration اور اس کے ساتھ angle given ہو تو آپ maximum acceleration کی value کو calculate کر سکتے ہیں اس کے ایک اور shape کی طرف چلتے ہیں suppose کہ آپ کو question یوں آ گیا ہے کہ آپ angle بتائیں یا اسے question میں کہتا آپ time بتائیں when acceleration جو ہے become equal to 1 over under 2 times of its maximum value یعنی angle کے question بھی آ سکتے ہیں time کے question بھی آ سکتے ہیں اور اس طرح کی condition آپ کو given ہوگی کہ angle یا time بتائیں when acceleration become equal to 1 over under 2 times of its maximum value اس طرح کی question کو کیسے solve کریں گے جو بھی اس طرح کا question آئے گا اس کو آپ لوگ نے اس equation سے compare کرنا ہے کیسے compare ہوگا a کو a سے compare کریں گے a max کو a max سے compare کریں گے تو یہاں پر جو sine theta لکھا ہے اس sine theta کو آپ لوگ نے compare کرنا ہے 1 by under 2 سے ٹھیک ہے تو آپ لوگ اس کو جب اس سے compare کریں گے تو sine theta 1 by under 2 ہو گیا اب sine theta اگر 1 by under 2 آ رہا ہے تو یہ کس angle پر ہوگا 45 degree پر اگر ہم اس کو ریڈین میں کرمٹ کریں تو pi by 4 ریڈین کی اقل ہو گئی تو انشارٹ بچو یہ بات ہوئی کہ یہاں پر جو بھی نمبر لکھا ہوگا جب compare کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نمبر کو آپ لوگ نے کس کی اقل sine theta کی اقل لکھ لینا ہے اگر وہ table کی value ہو تو option آپ کی اس وام میں ہوں گے اگر وہ table کی value نہیں ہوگی تو پھر آپ لوگ نے theta equal to sine inverse of that number لکھ سیا کریں گے اگر وہ table کی value نہیں ہوگی باقی آپ کو بتا ہے یہاں پر جو بھی نمبر ہوگا that must be equal to less than or equal to 1 کیونکہ یہاں پر اگر number 1 سے greater input کر دیں تو sine theta کی equal اس نمبر کو لکھنا ہوتا ہے اور sine theta کی value 1 سے greater possible نہیں ہے تو اگر یہاں پر کوئی نمبر greater than 1 آجے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر question یوں آجے آپ سے angle پوچھے when a become equal to two time of its maximum value اب یہاں پر جو نمبر لکھا ہے وہ sine theta کی کو لکھنا ہوتا ہے اب کیا مسئلہ ہے کہ sine theta کی value تو سب سے بڑی 1 ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر تو 2 لکھا ہے تو اس question کا پھر آپ لوگوں نے answer میں کیا چوز کرنا ہے not possible چوز کریں گے کہ جو condition اس نے question میں given ہے یہ condition possible نہیں ہے اور یہاں پر جو بھی نمبر ہوگا that number must be less than or equal to 1 ہوگا تو angle آپ کو calculate ہوگے اور بتا دیا اگر یہ table کی value ہوگی جس پر ہمیں angle کو لکھیں گے اگر table کی value نہیں ہوگی تو پھر وہی number sine inverse کی فارم میں لکھا ہوگا sine inverse کی فارم میں لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے suppose کرے آپ کو یوں question آگیا angle بتائیں جب acceleration become equal to 1 by 4 time of its maximum value during sHM کی بات ہو رہی ہے ہم اس number کو sine theta کی کو لکھیں گے تو sine theta بچے کس کی کلار ہے 1 by 4 ہے اب sine کی value 1 by 4 جو ہے وہ possible تو ہے کیونکہ less than 1 ہے لیکن یہ جو number ہے یہ table کی value نہیں ہے تو جب آپ کا ایمس کیو آئے گا تو اس کا option آپ یوں ہی choose کریں گے کہ sine inverse 1 by 4 option میں لکھا ہوگا اسی کو آپ لوگوں نے option میں بھی choose کرنا ہے کیونکہ table کی value کچھ fix ہمیں یاد ہیں اس کے علاوہ values کے جتنے بھی question آئیں گے سب کا انصر آپ لوگوں نے sine inverse کی فارم میں ہی لکھنا ہے یہ آپ کو idea ہو گیا اسی بات کو آگے چلاتے ہیں کہ یہی same question جو ہم کر رہے تھے اگر یہ time کی فارم میں آجئے تو پھر اس کو کیسے solve کرنا ہے اگر آپ لوگ نے میری first video اس کی دیکھی ہوئی ہے تو میں اس question کا انصرف direct آپ کو لکھوا دوں گا کہ time calculate کرنے کے بچے method ہی ہوتا ہے t equal to جو radian کے نیچے number لکھا ہوئے جو بھی radian کی نیچے number لکھا ہوئے آپ لوگوں نے اس number کو یہ جو number radian کے نیچے لکھا ہوئے اس number کو 2 سے کیا کریں multiply کریں اور اس capital t کی نیچے لکھ سیں small t نکالنے کا shortcut یہ ہے کہ جو number آپ لوگ نے angle radian میں calculate کی ہے اس کی نیچے 4 لکھا ہوئے اس number کو 2 سے multiply کریں تو 8 ہو گیا اس کو اس capital t کی نیچے لکھ سیں تو یہ جو time آپ کا بنے گا that is equal to t by 8 کی ایکل ہو جائے گا ایک بات ہوگی ایک تو بچے maximum acceleration کا میں نے یہ فارمولا بتایا ہے دوسرا میں نے بتایا تھا یہ جو لکھا ہوئے minus omega square into x naught یہ بھی تو کس کو شو کر رہا ہے maximum acceleration کو ہی شو کر رہا ہے یہ بھی تھوڑا سی یاد رکھنا ہے a max کا فارمولا جو ہوتا ہے a max equal to minus omega square into x naught ہے تو اگر کسی question میں آپ کو omega کی value given ہو اور ساتھ میں آپ کو amplitude given ہو تو پھر بھی ہم maximum acceleration اس فارمولا سے calculate کر سکتے ہیں omega آپ سب کو پتا ہے کہ angular frequency کو ہم بولتے ہیں تو اگر کوئی question آجائے جس میں آپ کو angular frequency اور amplitude given ہو تو اس فارمولا سے ہم direct جو ہے وہ maximum acceleration کی value calculate کر سکتے ہیں meanwhile اس کے بھی باقی وہی question ہے کہ اگر آپ سے angular frequency پوچھ لے omega square کو آپ اسی سائٹ پہ رہنے دیں minus sign تو direction کو شو کر رہا ہے اس لئے بھی ہم اس کو جب acceleration calculate کریں گے نا اس میں minus sign کو ہم لکھیں گے لیکن acceleration کے علاوہ اگر باقی چیزیں کہتا ہے calculate کرو تو پھر minus sign کو ہم شو نہیں کریں گے تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں omega square کس کی قرد بنے گا a max over amplitude ہو جائے گا تو اگر ہم اس equation کے both side پہ انڈرڈ لے لیں تو آپ کا angular frequency calculate کرنے کے ایک اور فرمولہ بن گیا نا a max over x not ہوگا اس minus sign کو آپ لوگوں نے remove کر دینا ہے کیونکہ اگر minus sign ہم یہاں پر use کریں گے تو انڈرڈ کے اندر اگر minus آجے تو physics real number کے ساتھ deal کرتی ہے تو یہ imaginary number بن دیں گے اس لئے پھر ہم acceleration کی فرمولے میں تو minus لگائیں گے لیکن omega کی calculation میں ہم minus sign کو شو نہیں کریں گے اسی فرمولہ کو use کر کے ہم amplitude بھی تو calculate کر سکتے ہیں نا amplitude کو آپ اسی سائٹ پہ رہنے دیں amplitude equaled ہو جائے گا a max over کونس ہو جائے گا omegas کے amplitude کی calculation میں بھی آپ کو minus sign use کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر آپ سے پوچھیں during shm amplitude calculate کریں تو اگر آپ کو a max اور omega given ہو تو اس فرمولہ کو use کر کے ہم اس کا amplitude بھی easily calculate کر سکتے ہیں میں نے بچے وہی acceleration کا پرانا فرمولہ دوبارہ لکھا ہے اگر ادھر amplitude ہوگا ادھر maximum acceleration ہوگا x اگر instantaneous acceleration ہے x اور اگر instantaneous displacement ہے تو اس طرف instantaneous acceleration لکھیں گے اب درہ دیکھیں اس فرمولہ کو یعنی acceleration کا جو فرمولہ ہے یہ تو general formula ہے نا general mean کوئی بھی body جو shm perform کر رہا ہے سب کیوں پر apply ہوگا اگر اس فرمولے کو میں mass spring system کیلئے لکھنا چاہوں تو اب سب کو idea mass spring system کا جو omega ہوتا ہے وہ کس کی کلوتا ہے android k by m k اس spring کا spring constant m اس spring can't پہ جو body attach ہے اس کی mass اس چیز کو اگر ہم یہاں پر put کریں گے تو acceleration کا فرمولہ minus آپ کا k by m into x ہو جائے گا تو بہت famous question اس کے آتے ہیں کہ اگر آپ سے mass spring system کے acceleration پوچھے تو اگر آپ کو spring constant spring کے ساتھ جو body attach ہے اس کی mass اور اس کا instantaneous displacement آپ کو given ہو تو یہاں سے ہم acceleration calculate کر سکتے ہیں میں تھوڑی در پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ minus sign ہم صرف کس کی فرمولہ میں use کریں گے acceleration کے فرمولہ میں use کریں گے اس کے اور بھی تو بہت سارے question آئیں گے جیسے ہم بہت famous question یہاں سے spring constant کہاتے ہیں k کو علیدہ کریں تو k کو علیدہ کریں تو am یہ mass اوپر چلے گی divide by x ہو جائے گا تو یہ بہت famous بچہ فرمولہ ہے spring constant calculate کرنے کا کہ اگر during shm آپ کو mass spring system کے acceleration spring کے ساتھ جو body attach ہے اس کی mass اور اس کا instantaneous displacement پتا ہو تو ہم اس فرمولہ سے spring constant بھی calculate کر سکتے ہیں لیکن onward acceleration کے علاوہ again بتا رہا ہوں minus sign کم use نہیں کریں گے باقی آپ ان میں سے کسی کو بھی subject بنا لیتے ہیں suppose کریں میں یہاں سے x کو subject بناتا ہوں instantaneous displacement کو x کو اسی سیٹ پر انہیں دیں تو ادھر جا کر کیا بن جائے گا am by k ہو جائے گا یا ادھر سے سوچنا ہے x اوپر چلا جائے گا k نیچے تو am اور k اگر آپ کو gimme note آپ x کی value calculate کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو اس طرح کا فرمولہ دیکھیں اس کا آسان حال ہی ہوتا ہے اس میں one two three four four variables ہیں کوئی سے بھی تین given ہو fourth one ہم calculate کر لیں گے ان فرمولہز کو یاد رکھنے کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر خود سے values put کریں آپ acceleration as you own کریں mass as you own کریں k as you own کریں اور وہاں سے instantaneous displacement calculate کریں جب آپ خود سے ایک دو دفعہ اس کی practice کریں گے تو آپ کے یہ فرمولہز پھر کبھی نہیں بھولیں گے ٹھیک ہے اس کا next بچے phase ایک سے ہے next phase اس کا simple pendulum کے لیے کہ simple pendulum کا ہم acceleration کیسے calculate کریں گے دیکھیں simple pendulum کے acceleration کا جو فرمولہ بنتا ہے اس میں omega square پہلے تمہیں چاہیے ہوگا یہاں omega لکھ سکتا ہوں simple pendulum کا omega ہوتا ہے under g by l g یہاں پر acceleration due to gravity اور l اس pendulum کی length ہے جو کہ point of suspension سے لے کر center of gravity تک ہوتی ہے اوپر بارے فرمولہ میں put کریں تو minus omega square under سے cancel ہوگیا g by l into x تو بہت famous فرمولہ یہ بھی again کہ اگر آپ کو simple pendulum کا acceleration calculate کرنے کو کہے اگر اس کا instantaneous displacement اور pendulum کی length given ہو تو آپ acceleration بتا سکتے ہیں اور اگر acceleration پوچھے تو ہم minus sign والے option کو prefer کریں گے ان اس پوز کرنے کو question آیا ہے prefer کرنے کا مطلب بتا رو acceleration کا answer میں minus 20 meter per second square بھی ہے اور plus 20 بھی ہے تو پھر آپ لوگوں نے prefer کس کو کرنا ہے minus 20 کو acceleration والے option میں prefer کریں گے لیکن اگر acceleration کے علاوہ question آتے ہیں suppose کریں وہ آپ سے کہتا ہے length of pendulum calculate کریں تو پھر اس میں minus sign ہم use نہیں کریں گے length کو اپر لے جائیں تو equaled ہو جائے گا g x divided by a ہو جائے گا تو اس فرمولہ سے ہم pendulum کی length بھی calculate کر سکتے ہیں یہ اصل میں بہت uncommon سے فرمولہ سے ہیں لیکن جب ان کے paper میں question آتے ہیں جسنا length of pendulum کا جب بھی question آتا ہے تو بچے ہمیشہ 2pi under tell over g یا frequency سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی تھوڑا سا یاد اکھ رہے ہیں کہ acceleration اگر given ہو تو یہاں سے بھی length calculate ہو سکتی ہے یا acceleration اگر given ہو تو ہم spring constant کو بھی calculate کر سکتے ہیں تو اس sense میں تھوڑی سی چیزوں کو یاد اکھیں again اگر آپ اس میں کوئی اور value calculate کرنا چاہتے ہیں suppose کریں آپ x calculate کرنا چاہ رہے ہیں x کیسے calculate ہوگا a کو صرف لے جائیں a l divided by counts ہو جائے گا g ہو جائے گا تو اس فرمولہ سے ہم x کی value کو بھی calculate کر سکتے ہیں تو x کیا چیز ہے instantaneous displacement جس طرح pendulum کا instantaneous displacement calculate ہو رہا ہے اسی طرح mass spring system کے بھی instantaneous displacement اس فرمولہ سے calculate ہو سکتا ہے again بچے وہی بات values آپ لوگوں نے خود عظیم کرنی ہے اب بچے ہم اس کا ایک general case دیکھ سے ہیں general case میں آپ کو یاد ہوگا omega com 2 pi over t بھی تو لکھ سکتے ہیں تو اگر اس فرمولہ میں میں omega کی value put کر دوں تو a equal to minus omega کی جگہ پر کیا ہو جائے گا 2 pi over t کا whole square into x ہو جائے گا اس کی بھی وہی question ہے لیکن یہ general formula ہے a, t اور x کوئی بھی body جو sHm perform کر رہا ہو اس کا اگر یہ تینوں چیزیں given اگر کوئی سے دو چیزیں آپ کو given ہو تو third one آپ calculate کر سکتے ہیں میں question بناتا ہوں آپ کو idea ہو جائے گا suppose کریں آپ کا question ہی ہو آگیا ہے a body is performing sHm calculate its time period a body is performing sHm calculate its time period if its instantaneous displacement is اس کا instantaneous displacement given ہے 16 cm per second and its acceleration is 64 cm per second square تو ایک body sHm perform کر رہا ہے اس کا آپ کو x given ہے اس کا a given ہے اور آپ سے اس کا time period demand کر رہا ہے تو دیکھیں یہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان تینوں میں سے کوئی سی دو چیزیں given ہو تو third one آپ calculate کر سکتے ہیں minus sign آپ کو بتایا تھا صرف acceleration کے formula میں ہم use کریں گے acceleration کی calculation کے علاوہ اگر کوئی اور formula پوچھے تو پھر minus sign نہیں لگائیں گے کیونکہ اس نے تو time period پوچھا ہے اس لئے اب ہمیں اس minus کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں values put کرتے ہیں acceleration کے جگہ 64 اور یہ بن لے گا 2 pi over t کا whole square اور x جو آپ کے پاس آ رہا ہے یہاں سے وہ 16 کی کولار ہے اس 16 کو اس طرف لیں 64 by 16 2 pi over t کا whole square ہو جائے گا اس کو اس سے cancel کریں 4 time cancel ہو گیا دیکھیں ادھر time period کا square لکھا ہے تو ہمیں تو time period چاہیے اس کا square تو چاہیے نہیں ہے تو ہم اس equation کے both sides پہ آپ and root لے لیتے ہیں square and root سے cancel ہو گیا 4 کا and root 2 بن گیا ادھر تو ایسے cancel ہو جکا ہے تو 2 pi over t ہو گیا ہمیں question میں time period پوچھا ہوا تھا تو t کو اس طرف لیں 2 ادھر آ کر divide ہو جائے گا 2 pi over 2 تو یہ آپ کا سپن جائے گا pi seconds ہو جائے گا اکثر بچے اس میں وہی غلطی کرتے ہیں pi radian بول دیتے ہیں تو اس case میں جو time period ہوگا اس کا pi seconds ہوگا یہ آپ چاہیے تو اس میں values put کر لیں تو 3.14 کس کی ایکل ہو جائے گا seconds کے ایکل بنے گا تو 3.14 second ہوگا ویسے ہم generally ایک چیز لکھ سیتے ہیں second کو ہم sec لکھ رہے ہوتے ہیں اگر کوئی mq آج ہے u option لکھا ہو pi second لکھا ہو اور pi second لکھا ہو اور پوچھے ان میں سے کون سا correct option ہے تو یہ second کو sec لکھنا wrong ہے ویسے second کی جو correct symbol ہے وہ sec ہوتی ہے second کو sec لکھنا incorrect ہے تو یہ آپ لوگ انہیں خیال رکھنا ہے میں بھی sometime جلدی میں sec لکھ سیتا ہوں لیکن وہ incorrect ہے second کی جو symbol ہے وہ sec نہیں ہے بلکہ second کی symbol sec ہے اس کو اب sec اگر لکھیں گے تو یہ wrong consider ہوگا اس چیز کو بس آپ لوگ انہیں تھوڑا سا mind میں رکھنا ہے تو آپ کو idea ہوگا بچھو کہ یہ جو فرمولہ ہے اس کے mass spring system simple paradigm اور general question کیسے طرح کیا سکتے ہیں اس کی many different shapes نہیں بنائی آپ کو mind میں آ چکا ہے تین چیزیں ہیں کوئی سی دو given ہو تو third one آپ calculate کر سکتے ہیں اب بچہ ہم بات کرتے ہیں کہ simple harmonic motion میں phase کیا ہوتا ہے phase کو calculate کیسے کرتے ہیں اور اس کی کس type کے msq آ سکتے ہیں میں first of all phase کی ایک definition لکھتا ہوں پھر آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ اس کے meaning کیا ہے تو دیکھیں میں نے آپ کو بھی وہ point لکھتے ہیں angle which describe دی پہلا point میں نے لکھا ہے directional motion اور دوسرا لکھا ہے amount of displacement اس card phase ایک تو یہ دو باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں اگر msq میں آجاتے تھے angle which describe دی اور یہ دو points یاد ہونے چاہیے اور اسی چیز کو ہم phase کا نام دیتے ہیں اب ان دو points کی meaning کیا ہیں کہ یہ angle ہمیں کیسے بتاتا ہے direction of motion کے بارے میں suppose کریں ایک body کا displacement ہے minus 30 degree اور ایک دوسرا body ہے اس کا displacement ہے plus 1 چلیں تھوڑا کم کرنے کا plus 75 degree یہ دو different bodies ہیں ان کا displacement دکھے میں ہیں پہلا point ہم لوگوں نے سمجھنا ہے کہ angle کیسے describe کرتا ہے direction of motion کو اس بات کو اب یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ دیکھیں minus لکھا وار ہے اس وقت پلس لکھا وار ہے angle کے ساتھ negative sign اس وقت ہوتا ہے جب body کی جو motion ہو وہ clock wise ہو یعنی angle کے ساتھ negative sign کب آئے گا جب body کی motion clock wise ہوگی اور angle کے ساتھ positive sign کب آئے گا جب body کی motion anti clock wise ہوگی دیکھیں اس میں پہلا point آپ کو clear ہو جانا چاہیے کہ جب بھی angle کے ساتھ آپ کو negative sign لکھا وار نظر آئے گا اس کا مطبع body کی motion کون سی clock wise ہے اور اگر plus لکھا وار نظر آئے گا تو body کی motion anti clock wise ہوگی تو پہلا point کیا ہے کہ describe the direction of motion تو دیکھیں angle ہی لکھا ہے اس angle سے آپ کو body کی plus minus آپ گیس کر سکتے ہیں کہ direction of motion کون سی ہے mean clockwise ہے یا anti clock wise ہے دوسرا point اس میں لکھا ہے amount of displacement دیکھیں یہ جو ساتھ میں نمبر لکھا ہے یہ کس کو شو کر رہا ہے amount of displacement کو شو نہیں کر رہا ہے ظاہر ہے 30 degree زیادہ ہوگا یا 75 degree زیادہ ہوگا تو 75 degree زیادہ displacement ہے کس سے 30 degree سے اس plus یا minus کی وجہ سے آپ اس کی magnitude کو decide نہیں کر سکتے کہ minus کے وجہ سے یا plus کے وجہ سے ہم اس کو لار یا small بولیں کیونکہ plus minus کا صرف کام کیا بتانا ہے direction of motion آگے amount of displacement کتنا ہے وہ اس number نے decide کرنا ہے تو اس میں سے زیادہ بڑا number کونس ہے 75 degree زیادہ displacement ہے than 30 degree سے تو یہ angle دو چیزیں بتا رہا ہے اب آپ کو clear ہو چکی ہوں گی ایک amount of displacement اور دوسری جو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی direction of motion ہے اب اچھو ہمیں ایک اور چیز سکھ سیں جو کہ initial face کے بارے میں اس کو درہ دیکھ سیں کہ initial face کیا ہے initial face کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ at equal to zero میں اس کی definition لکھ سیتا ہوں پھر آپ کو اس کو clear کرتا ہوں تو دیکھیں بچہ میں نے آپ کو لکھا ہے at equal to zero the angle between reference line یہ نیا word ہے and rotating radius یہ بھی نیا word ہے اس called initial face تو پہلے اس reference line اور rotating radius کو clear کرتے ہیں دوبارہ اس کی definition کی طرف آ جائیں گے اصل بچے اس diagram میں آپ کو یہ جو O سے A line نظر آ رہی ہے O سے A line جو ہے اس کو ہم reference line کہتے ہیں اور جو O P لکھا ہے اس کو rotating radius کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ O A reference line O P rotating radius اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ P point تو کیا کر رہا ہے rotate کر رہا ہوتا ہے ان دونوں کے دمیان میں جو angle ہوگا reference line اور rotating radius کے دمیان میں جو angle ہوگا اس angle کا منatial face کب کہیں گے جب time T equal to zero ہوگا T equal to zero کا مطلب کیا ہوتا ہے جب آپ experiment شروع کریں تو suppose کریں جب ہم لوگ نے experiment شروع کیا اس وقت body اس point پر تھا اس اگر پر تھا T equal to zero اس body کا rotating radius اور reference line کے دمیان میں جو angle ہوگا اس کو initial phase بولیں گے اور اس کو ہم denote کریں گے 5 سے اور ویسے بھی بچھو اگر phase کا ویسے بھی question آجے کہ phase کس کے دمیان میں angle ہوتا ہے تو آپ لوگ نے یاد دکھ رہا ہے phase angle rotating radius اور کس کے دمیان میں ہوگا reference line کے دمیان میں ہوگا اب یوں imagine کریں کہ اب یہ body move کر رہا ہے اور body اس position سے move کر کے اس اگر پر چلا گیا اس point کو میں P prime کہہ دیتا ہوں اب time T کے دوران body P سے P prime تک گیا ہے تو اس body نے time T کے دوران بھی تو کچھ angle cover کی ہے کیونکہ T equal to zero پہ تو یہاں پر تھا تو time T کے دوران اس میں جو angle cover کی ہے اس angle کم omega T کہیں گے omega T mean وہ angle ہے جو اس body نے کس time میں T time کے دوران cover کی ہے اور 5 کونس angle ہے جب آپ لوگ نے experiment شروع کی ہے اس کا مئیو لکھ سیں T equal to zero پہ جو اس کا reference line کے ساتھ angle بنے گا وہ 5 ہوگا اور omega T وہ angle ہے جو during time T cover ہو رہا ہے اب اگر میں اس کے displacement کی equation لکھنا چاہوں equation کو شوں بنے گی x equal x naught sine of omega T plus 5 equation بنے گی اب اس کو ذرا سمجھیں اس کی چیزوں کو 5 تو میں نے آپ کو clear کر دیا کونسا phase ہے initial phase اس کے meaning آپ کو سمجھا رہے ہیں اور omega T کو ہم بولتے ہیں phase during time T تو پھر omega T plus 5 کیا چیز ہے یہ basically total phase ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم پر آپ کو clear ہو گیا کہ initial phase کیا ہوتا ہے phase during time T کی سے کہتے ہیں اور total phase کس کو نام دے رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی سی چیزیں آپ لوگوں نے بچوں یاد دکھنے ہیں کہ ان ساری چیزوں میں slight differences آ رہے ہوتے ہیں اب اس کے جو question آتے ہیں وہ سارے اس کے initial phase کی question آتے ہیں تو ہم اس کے initial phase کی question کو study کرتے ہیں کہ وہ کس type کے آئیں گے initial phase کے بچوں کچھ اس طرح کی question آتے ہیں آپ سے question میں 5 پوچھا ہوتا ہے اور آپ کو equation given ہوتی ہے suppose کہ آپ کو یوں equation given ہے if x equal to x not sine of omega T given ہے اور آپ سے پوچھ رہے بتائیں اس equation میں initial phase کتنا ہے تو اب دیکھیں اس equation میں آپ اس 5 کی جگہ کیا put کریں گے تو یہ والی equation آ جائے گی تو یہ والی equation تب آئے گی جب اس فرمولہ میں 5 کو آپ لوگوں نے 0 put کرنا ہے تو 5 کو 0 put کریں گے تو یہ والی equation آئے گی تو اس case کے اندر initial phase جو ہوگا وہ 0 degree ہوگا initial phase 0 degree ہونے کا مطلب کیا ہے کہ body نے اپنی motion at t equal to 0 کس point سے شروع کی ہے a point سے start کی ہے پھر اگر آپ کو question یوں آ جاتا ہے if x is equal to x not cause of omega T ہے اس case میں آپ سے initial phase پوچھے گا تو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ اگر اس فرمولہ میں میں اس 5 کی جگہ 90 degree put کر دوں تو کیا فرمولہ بن جائے گا x equal x not sine of omega T plus 90 ہے تو یہ match کا فرمولہ ہے کہ omega T plus 90 یہ 90 plus omega T کریں گے تو جو sine ہوگا وہ کس میں convert ہو جائے گا cause میں convert ہوگا اور یہ والا فرمولہ آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اس فرمولہ میں initial phase کتنی degree ہے 90 degree ہے کہ اگر ہم یہاں پر 90 degree put کریں تو فرمولہ بنے گا x not sine of 90 plus omega T تو 90 degree پہ sine نے کس میں convert ہو جانا ہے cause میں convert ہو جانا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے sine کی بجائے cause لکھتی ہے اب ساتھ میں آپ 90 degree show نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہی ہو کہ اگر آپ کو paper میں یہ والی equation لکھی ہوئی آجے تو اس equation میں جو initial phase بنے گا وہ کتنے degree ہوگا 90 degree ہوگا کچھ بچے یہ سمجھتے ہیں اومیگا T کے ساتھ کچھ نے لکھا ہوا تو phase جو ہوگا وہ آپ کا 0 degree ہوگا تو یہ بھی سمجھنے درہا sine کو اس نے کس سے replace کر دی ہے cause سے replace کر دی ہے اس سے ہم بچے اگر آپ کو کچھ یوں equation لکھی ہوئی آجے if x equal to minus x not sine of omega T آجے تو یہ equation میں کیسے obtained ہوگی جب اس فرمولہ میں آپ 5 کی جگہ پر 180 degree پوٹ کروگے اگر ہم 5 کو 180 پوٹ کرتے ہیں تو sine of 180 plus omega T ہوگا تو sine جو ہوگا وہ cause میں convert نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ negative sine آجے گا تو اگر negative sine آپ کو لکھا وہ نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ initial phase آپ لوگوں نے اس equation میں کتنا use کی ہے 180 use کی ہے اسی دن اگر آپ کی equation کوئی شوں لکھی ہوئی آجے x equal to minus x not cause of omega T ہوگی اگر equation اس وام میں آجے تو اس میں یہ والا فرمولہ کب آئے گا اگر اس equation میں آپ لوگوں نے اس کو 270 degree پوٹ کر دو تو 90 اور 270 پہ یہ جو sine ہوگا وہ کس میں convert ہو جائے گا cause میں convert ہو جائے گا اور 270 degree پہ ساتھ میں minus بھی آجانا ہے تو دیکھیں اگر یہاں پر x not plus والا لکھا ہو تو angle 90 degree ہے لیکن اگر یہاں پر minus لکھا ہوگا تو اس case میں جو initial phase آپ لوگوں کا بچوں بنے گا وہ آپ کا 270 degree ہوگا تو کچھ initial phase کے بارے میں آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں ویسے یہ والی چاروں equation میں آپ کو پہلے کروا چکا ہوں اب کیونکہ اس کے phase کے question آتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا phase سے link بھی آپ لوگوں نے equation mind میں رکھنی ہے باقی اگر بہت basic سامنے ایک question لکھوں تو اگر آپ کی question یوں آجے x equal to 5 sine of omega t plus 30 degree لکھا ہو آجے اور آپ سے پوچھیں اس equation میں آپ لوگ جو ہے وہ initial phase بتائیں کیونکہ یہ جو amplitude وغیرہ calculate کرنے کیوں پر تو میں details سے discuss کر چکا ہوں تو اگر اس equation میں initial phase پوچھیں تو سیدھا سیدھا یہاں پر جو omega t کے بعد لکھا ہوگا وہ initial phase ہوگا اور اس question کا جو initial phase بنتا ہے وہ آپ لوگ پاس 30 degree ہوگا جو کہ بہت آسان ہے تو اس phase کے بچے question جو آتے ہیں ایک تو آپ کو تھوڑا سا initial phase phase اور total phase کا concept پتا ہونا چاہیے پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ phase angle کس کے درمیان میں ہوتا ہے کہ rotating radius اور reference line کے درمیان میں ہے اس کی پوری equation آپ کو لکھنی آنی چاہیے اور next اس کے emceque اس طرح کہا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ equation given ہو اور آپ سے 5 کی ویلی پوچھ لے باقی ان equations کے جو graph ہیں وہ جو پہلا اس کا lecture ہے shm and surpromotion کا 1 by 3 جو میرا lecture ہے اس کے اندر ان سب کے ہم لوگ already graph کو study کر چکے ہیں اور اس equation کو compare کرنے کے جو question داتے ہیں وہ بھی ہو چکے ہیں صرف آپ لوگ کا initial phase کے تھوڑے سے question رہتے تھے وہ ہم لوگوں نے اس کو یہاں پر discuss کر لیے اللہ پاک آپ موسیقی